موسیقی 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 کوکنگ کی طرف دھیان دیا تھا اور میں نے کوکنگ وغیرہ میں ذرا اپنا ہاتھ سیدھا کیا تھا یہی تھوڑا بہت مجھے جو آتا ہے وہی میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین میں دکھاتی ہوں اور یہ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں لوگ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں پر کیا کیا جا سکتا ہے لوگ تو بولیں گے اور میں سننے کے لیے تیار ہوں اور میں ریڈی ہوں اس چیز کے لیے اور جہاں پر ہیٹ ہوتا ہے وہاں پہ کامیابی بھی ہوتی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ جتنا ہیٹ آپ لوگ اگر دیں گے تو اتنی میرے اندر ویل پاور اور میں سٹرونگ ہوں گی اور میرا ماننا یہ ہی ہے کہ میں آگے اور اچھا اسے کانٹینٹ کروں گی باگی یہ کہ میں اپنی طرف سے محنت کرتی ہوں اور میرے ہزبن تو مجھے بس یہ ہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ نہیں سکتے اور خود میں ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے وہ کرٹیسائزی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اور جسٹ وہ کومنٹ سیکشن میں آکے فضول بول سکتے ہیں سو اگنور کرو اور تم اپنے جو تم نے گول سیٹس کی ہیں اپنے ان کو اچیو کرو باگی یہ تو مجھے وہ سمجھاتے رہتے ہیں اور میں الحمدللہ اس چیز پر عمل بھی کر رہی ہوں میں جتنے بھی جو ہیٹ کومنٹس ہوتے ہیں جو مجھے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ایسے کر لو جو اچھے ہوتے ہیں میں ان کو لائک کرتی ہوں ان کو کومنٹ کا ریپلائے کرتی ہوں اور جو برے مطلب مجھے ہیٹ دیتے ہیں جو میرا دل دکھاتے ہیں ان کو میں ریپلائے تو نہیں دیتی لیکن یہ ہے کہ وہ میں کومنٹ اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اپنے دماغ سے بھی اور اپنے پروفائل سے بھی کیونکہ میں نے اپنے بائیو میں مینشن کیا ہوئے کہ نیگٹیویٹی جو ہے وہ میرے چینل پر اللہ نہیں ہے اور مجھے نیگٹیویٹی نہیں چاہیے اور نیگٹیویٹی پیوپل جو ہیں وہ مجھ سے سٹے آوے ہی رہے تو بہتر ہے چلیں جی یہاں پر ایک لمبی سانس لیتے ہیں اور غصے کو کرتے ہیں سائیڈ پر غصہ نہیں تھا لیکن مجھے بولنا تھا جو میں نے بول دیا میرے دل کی بات تھی سو میں نے بول دیا اور یہاں پر امار کا ناشتہ ابھی تک ریڈی نہیں ہوا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اوملیٹ بنایا ہے میں اوملیٹ کو بیٹ سے کٹ کر لیتی ہوں تاکہ نا اس کو مطلب پلٹانے میں ایزی ہو تاکہ وہ اس کی دونوں سائیڈ اچھے سے پک جائے نا تو اس لیے میں جو ہے نا وہ بیٹ سے کٹ کر لیتی ہوں باقی یہاں پر پراتھا بنا رہی تھی میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپس شیوٹ کیے تھے میں نے کہا اٹھ فل جو ہے اپنا ناشتے کا ولوگ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں کروں گی کیونکہ پھر ولوگ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اور میں نے یہاں پر جو ہے بیٹ شیوٹ وغیرہ نکال لی اور آپ یہ میرا روم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے کافی گند مطلب صفائی دو دن نہ ہو تو پھر کمرے کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے خیر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ شیوٹ کافی اچھی لگ رہی ہے میں نے نیو بیٹ شیوٹ ڈالی تھی اور یہ میری ممہ نے مجھے لے کے دی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بیوٹی فل لگ رہی ہے اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ ٹیبل پر میرا پارسل پڑا ہویا میں نے کچھ آرڈر کیا تھا اس کی انبوکسنگ میں آگے جا کے کروں گی لیکن پہلے یہ کہ میں گھر کی صفائی وغیرہ اور کچن کا سب کر لوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ برطن ہم گھز گھز کے تھک جائیں گے لیکن برطن نہیں ختم ہوں گے میں آپ سے دن کی ساری روٹین شیئر کروں گی ایچ اور ایوری تنگ کے آج میں نے کیا 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 نہیں کیا کیا بنایا کیا کھایا اور باقی یہ ہے کہ میں نے جو ہے سبزی بنائی تھی آج بھنڈی بنائی تھی اور بھنڈی جو ہے وہ جس طریقے سے مجھے پسند ہے ماما بناتی تھی اسی طریقے سے کیچن جو ہے چمک گیا چلے جی انبوکسنگ کرتے ہیں یہاں پر اور یہ درما شائن کا میں نے جو ہے آرڈر کیا تھا آپ دیکھ لیں گے یہ پارسل آ گیا ہے اور میں اس کی انبوکسنگ کرنے لگی ہوں اور یہاں پر جی میں نے ہینڈ اینڈ فیٹ بلیچ کریم منگوائی تھی اور ایک فیس کے لیے بلیچ کریم تھی اور ایک میرا فیس واش تھا میرا فیس واش جو ہے دقریبا میں سیکھ سیون منت سے یوز کر رہی ہوں یہ آئل فری ہے اور ایکنی اور کمبینیشن سکن والوں کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ آپ یوز کریں آپ آرڈر کریں آپ میری ریکمینڈیشن پہ آپ یہ آرڈر کریں بیکاوز میں اس کو سیون منت سے یوز کر رہی ہوں اس کی وجہ سے میرا ایکنی کنٹرول ہوا ہے باقی بھی سکن کیر ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے آپ کا آئل کنٹرول کرتا ہے ایک فیس واش بھی آپ کے جو سکن کیر کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے تو وہ بیسٹ اگر آپ اسے چوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا کام کرتا ہے اگر تو آپ غلط چوز کرتے ہیں تو پھر وہ زیادی سی بات ہے ایکنی تو ہوگا اور بلیچ ماسک جو ہے اس کا بینفٹ یہ ہے کہ آپ کے جو سکن پہ ریش ہو جاتا ہے بلیچ لگانے سے وہ بلکل بھی نہیں ہوتا اور اس کا ایک بینفٹ یہ ہے کہ آپ کے جو انوانٹیڈ ہیئرز وہ جو ہیں گولڈن ہو جاتے ہیں اور آپ کو ویکس وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس وجہ سے میں نے منگوایا اور یہ اچھا ہے اس کے ریویوز اچھے تھے اس وجہ سے میں نے منگوایا اور آپ فیس واش کا تو میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ بہت بیسٹ ہے آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ آپ اس کو جو آئلی سکن والے ہیں وہ اس کو یوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملے گا یہ تھی جی میری چھوٹی سی انباکسنگ اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی باقی جی یہاں پر چلتے ہیں جی اب رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا سو آٹا وغیرہ میں نے گون کے رکھ لیا تھا کیونکہ تازی جو ہے نا روٹی پھر اس طرح بندی نہیں اور میرا آئل ختم ہو گیا تھا کنٹینر میں ڈالنے والا تھا ساتھ ہی میں نے آئل فل کر لیا تھوڑا سا نیچے گر گیا تھا باقی یہ کہ چلیں جی آپ آج میں نے بنانی ہے بھنڈی اور میں نے آئل گرم کیا تھوڑا سا تھوڑا سا ڈالا اور اس کے اندر میں نے بھنڈی ڈال دیا کٹ کر کے اور اسے اچھے سے نہ فرائی کر لیا اور ایک یہ ٹپ ہے کہ آپ اس کے اندر نہ زیادہ چمچ نہ چلائیں کیونکہ یہ لیزدار ہوتی ہے تو وہ پھر وہ لیززادہ ہو جاتی ہے اس کے اندر تو وہ کچھ کھانے میں اچھی نہیں لگتی اور وہ پھر پکتی بھی ٹھیک نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ کافی اچھے سے جو فرائی ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں نے مسالہ بناتی ہوں اور آپ دیکھیں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں آپ کے لیے ریسپی ریکارڈ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں کیسے بناتی ہوں بھگی ہاں پر میں پیاز کٹ کر کے بیچ میں ڈالا اچھے سے اس کو پہلے میں سوٹے کر لوں گی اس کے بعد ٹماٹر اور مرچیں ڈالوں گی اس کو اچھے سے تھوڑا سا اس کو بھی پکا لوں گی ساتھ پھر اس کے لیسن ادر کا پیسٹ اس کے اندر ڈالوں گی تاکہ اچھے سے مسالہ بن جائے اس کے بعد میں نے مسالے ڈال ہزدی نمک اور لال مرچ اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ ایک جان ہو جائیں بلکل جو مسالہ ہے وہ سوفٹ ہو جائے اس کو اچھے سے پکانے آپ نے یہاں پہ میں مسالے کو ڈھک کے پانچ منٹ پکا لیا تھا تاکہ مسالہ بلکل سوفٹ ہو جائے مکس کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ کافی سوفٹ ہو گئے ٹماٹر بھی گل گئے اور پیاز بھی اور مرچیں وغیرہ جو گل دیں یہاں پر میں مسالے کو بھنڈی میں ڈال رہی ہوں اور اس طرح اس کو مکس کر کے نا اچھے سے دم دے کے پکاؤں گی اور اس کا ٹیسٹ اور انہینس ہو جائے گا اور میں تو ایسے بھنڈی بناتی ہوں آپ کیسے بناتے ہیں آپ اپنی رسیپی شیئر کریں مجھے اگر میں کوئی غلط کر رہی ہوں تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے بناتے ہیں آپ مجھے بتائیں میں وہ بھی ٹرائی کروں گی لیکن مجھے اس طرح پسند ہے کیونکہ ماما بچپن سے ہمیں ایسی بنا کے دیتی ہیں اور اسی طرح ہی میتھی اوپر ڈال دوں گی اور یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ پر جی میں ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہے تو اس وجہ سے میں نے ہاتھ سے مسل کے مسل کے کسوری میتھی ڈال دی ہے اور اس کو پھر دھگ دوں گی اور اچھے سے دو منٹ دوں گی اور یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اور ریڈی ٹو سر ہو جائے گی اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں اور انجوائی کریں میرا دنر کا ٹائم ہو گیا اور آپ دنر کروں گی اور آپ دعا میں مجھے یاد رکھئے گا میرے ولوگ کو شیئر کریے گا میرے چینل کو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا